الحمدللہ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيَّا تِيَامَا لِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ وَنَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شْرِيكَ لَا وَنَشْهَدُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا أَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَكَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَكَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَسِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَكِيبًا صدق اللہ العظيم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ پہلا سلانہ ختم پاک زوجہ محمد مظفر چٹھا صاحب برائے سالِ سواب والدہ مطرمہ شفقت علی اور عمد عثمان علی چٹھا صاحب اللہ تعالی چٹھا برادرانوں جزائے خیر نرنوا دے اور دینی دنیاوی بھلائی نال مالا مال فرمائے عزیز آنِ محترم چونکہ والدہ مطرمہ دا ختم شریف ہے تو اس اعتبار نار چند گزارشات پیش کرنگا والدہ ایک رشتے دا نام ہے رشتیاں دے بارے اللہ نے اس آیت وجہ حکم فرمائے اللہ فرمائے دے ایوہ الناس اے لوگو اس رب تو ڈرو یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ کہ جس رب نے تو انہوں ایک جان وچو پیدا کیتا ہے یعنی حضرت آدم اب دیکھو گے کہ انسان دی بولی رنگ کد کٹ اید وچ فرق ہوئے گا لیکن بیسیک پارٹس آف باڈی تمام انسانہ دے اکو نے مثلا اکھا نک کان ہونٹ وال تقریبا چیزاں انسان دیا سیم سیم نے کد کد جھ فرق ہے کد رنگ جھ فرق ہے کد بولی جھ فرق ہے اے اس اپنی حکمتانہ بدلے نے بیسیک پوائنٹس آرگنز انسان دے سیم سیم نے اندرو سارے بندے ایک ہو جائیں اے اس گل دی دلیل ہے بھئی ایک ہی باپ دی اولاد تُسی دیکھو گے تُسی چٹھے نے انہ دیب تدا اگر تُسی پچھے چلے جاؤگے تُس ساتھ آٹھ پیڑی ہیں تُبا دو بندہ مل جائے گا جس دی وجہ تُو اے پہلی مرتبہ قبیلہ وجودے چاہے چٹھا قبیلہ اس طرح چیمیں دیکھو گے اس طرح سید میں کھو گے تُسید رسول اللہ پاک تے جا کے تو رسول اللہ پاک تُو یا اگے اس تُو جتنا جتنا چلنے جاؤگے کہ کوئی تھاں ایسی آئے گی جتے سارے ایک جگہ تے کٹھے ہو جائیں اور اس اکٹھنو یہ اللہ نے قرآن ایچھ بیان کیتا ہے خالقکو من نفس واحدہ اللہ تو ہنو ایک جان ہی چو پیدا کیتا ہے اس واسطے رسول اللہ نے یہ آیت بھلا قدو نادل ہوئی بڑا دلچسط واقع ہے کیونکہ قرآن پاک دی آیاد ایک بیک گراؤنڈ ہے ویسے علماء اس نشان نزول کہیں دیں لیکن انگلیش بھی کسی کہہ سکتے ہو کہ اس دا بیک گراؤنڈ کی ہے یہ آیت کیوں نادل ہوئی وجہ نزول یہ حضور نے حضرت بلال نکابی دی چھتے کھڑا کرتا مکہ بے سے چونکہ بلال کارے رنگ تے ابشیسان اور مکہ بے چونہ نے غلامی دا بڑا پور لائف غریبی اچ زندگی گزاری تھی کہ انہوں نے کوئی گین گاو اچھی نہیں سان تو حضور نے سارے ہاں بندیاں دی موجودگی ہے جہاں پورا مکہ عرب کٹھا سی تے آپ نے فرمایا کابی دی اتھے کھڑا ہو کابی جیسی متورک چیز جیسے بندے دے قدمیٹ سی تو مفسرین نے لکھا ہے کہ لوگاں اتھا سر کیتے کیونکہ اس فیلے پھر کابی شریف کافی اچھی بلڈنگیں اڑھوئی تو بلال تکڑ واس تے جہاں بندیاں سر اٹھائے کچھ بندیاں اچھا جاہلیت دی جو چیز سی وہ باقی سی تھی وہ کھین لکے بھی یہ حبشی تو بہت اونچا غلام نہیں ہو گیا یہ حبشی غلام تو بہت اونچا ہو گیا بھئی تو اس وقت اللہ نے یہ آیت نادل فرمائی یہ بے شک حبشی ہے اور تُسی عربی ہو لیکن خالقکم من نفس واحدہ باب تو اڈا سارے ہندھا ایک کی ہے اور اس دنام آدم ہے چونکہ ادھے مقابلے وچ ایک تھیوری ہے انگلیش وچ دارون کا نظریہ ارتقاء جو لوگ جان دینے وہ یقیناً اس لئے واقف ہون گے کہ انگریز اس نظریہ اور مفروضے تے کھڑے نے کہ انسان بندر دی ارتقائی شکل ہے کہ بندر وچ ارتقاء ہونگا گیا ہے اور ادھے تبدیلیاں ہونیاں گئی ہیں اور اے انسان وجود وچ آ گیا ہے تو ادھے اتھے بہت سارے سوالات بھی وہ آپ ہی قائم کر دیں کہ اگر بندر دی انسان اولا دیتے اوہ پھر بندر جڑے ہوننے انہیں چوہ ہزارہ سال لگ گئے کوئی تبدیلی کیوں نہیں آ رہی اور اس جگہ تے آکے انسان دی تبدیلی پھر روک کیوں گئی ہے ایس تو اگے تبدیلی ہزارہ سال لہنچ کیوں نہیں آ دی پہی اس سفر نوہ اس جگہ تے روکے آکے سیجڑی ہزارہ سال لہنچ کی تبدیلی تو بعد انسان اس شکل چاہیا ہے ہزارہ سال تو بعد وہ تبدیلی پھر خود بخود روک کیوں گئی ہے ادھے ارتقا ود کیوں نہیں گئی اور ایک تھیوری پیش کر دیں بیگ بینگ تھیوری کہ ایک حادثہ ہویا ہے اور اس حادثے نہ لے کائنات وجودے چاہیے تو میرے رنگے فقیر یہ آن دے ادھے ان کے حادثے ایڈے سنے نہیں ہوتے جیڈی یہ کائنات سنیے حادثہ ترتیب دے خراب ہو جاندہ نہ آئے حادثے ایڈے با ترتیب نہیں ہوندے جیڈی خالق کائنات نے دنیا سنی بنا دیتی اور خود فرماندہ ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَا حَادَا بَاطِلَا جیڈا ویندے اللہ غورنال تکے گا وہ آکھے گا کہ آپ پہ نہیں بنی ان کی سے بنانا لے بنایا ہے لیکن شرط ہے کہ تفکر کرے سوچے يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ تو اسی انگریز مانکی سوچو کہ سورج دی توپس ہڑنے کو لاؤن دی ہے لیکن درمیان ایچ ایک اوزون لائے رہے سائنس دانے کہن دے نہیں کہ ایک اوزون لائے رہے درمیان ایچ سبز رنگ دی نیلے رنگ دی ایک ایسی درمیان ویچ دیوار ہے جڑی سورج دیاں اوشواں وہاں جڑی ساڑے واسطے نہیں ٹھیک انہاں روک دی ہے تو جڑی ساڑے ٹھیک نہیں انہاں وہاں دے دی اللہ حکم اب کعبہ شریف دیکھو گے نا کسے وقت بھی تو کعبہ شریف دے چار پی فیرے دنیا گھوم رہی ہے یہ دہ مطلب سمجھو تو اسی دیکھو گے چھوٹے تو چھوٹا ایٹم بھی دیکھو گے اس دے چار پی فیرے بھی کوئی چیزیں گھوم رہی ہیں کہ میں جدو سائنس پڑھ دا تھا نا سکول بھی تو اس ورے کوئی چیزیں میں پڑھئی ہیں تو انہاں پھر ہونے جدو اسی اتھے لے انہاں ربنا ما خلق تا حادا باطلا بری ایٹم تو لے کے سورج تک دنیا دا سارا نظام وہ سنج بنایا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز دو جدے چار پی فیرے گھوم دی اور اس دا عملی مظاہرہ سانو خانا قابا شریف اچھ نظر ہوں دا ہے کہ آہ مرکز دنیا دا تھے گھوم دے رہو اللہ اکبر اللہ اکبر اے ہے ربنا ما خلق تا حادا باطلا اور خود اللہ فرمائے دا ہے تبارک اللہ احسن الخالقی او دے شعبہ جہیں اڈی سونی کائنات بنایئے یہاں تجمہ پنجابی بیچ ہے شعبہ اس دے جہیں اڈی سونی کائنات بنایئے تبارک اللہ احسن الخالقی تو انسان بنیادی طورتے اس وجہ تو اگر تکبر کرے کہ میں کسے سپیریئر نسلی چوانتے اے دوجہ گھٹیا نسلی چونے اے تکبر دی علامتے اور اللہ اسنو ناپسند فرما دے اور ارشاد فرما دے خالقہ کو من نفس واحدہ میں ایک جانوی چوتوان پیدا کیتا ہے وَخَلَقَ مِنْحَا زَوْجَحَا اور پھر آدم سے اس کی بیوی کو خلق کیا آدم سے اس کی بیوی کو خلق کیا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَسِيرًا وَنِسَاءً مُڑ آدم تے حوائی چوت دھیر سارے مرد اور عورتوں پیدا کیتے رجالًا وَنِسَاء عورت اور مرد آدم بچواللہ نے کسیر پیدا کیتے وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَام اللہ تو درو جیدہ نال ہے کہ سوال کر دیو اور اپنیا رشتیاں نال احترام اور محبت رکھو اپنے رشتے دارانار قطع تعلق نہ کرو انہنا رشتے جوڑو اور اس گل تو بے خبر نہ ہو کہ سن کوئی ویخ نہیں ریا اِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلَيْكُمْ رَكِيبًا اللہ ہر ویلے تو انتق دے اسی ریڈار ہوئے چار ویلے اور اس بات نو جدو ساڑے اندر آ جانے ہی نا یہ گل ہے بساً او بیندہ پہ ہے او دو اسی بندے بان جانا اے جی اندر سن دے آیاں مندے نہیں پہ سن دے بیان مندے نہیں پہ تو سی آکسلو جی مندے بیان کیوں نہیں مندے میں ایک ہے نہیں مندے نہیں پہ موٹر ویت ساڑی گڑی جو کدی شاپ پر بار نہیں گیا موٹر ویت ساڑی ایک سو بی تو اتتے کدی سبیڈ نہیں گئی اساں کدی لینڈ بدلی نہیں اسی لینڈ دے اتتے رہا نہیں کیوں اسی انہیں کیمرے لگ گئے جی اسی بھی ہوئی یا تگڑی بھی ہوئی جس لئے انہیں باہر نکلنے آیاں جتنے شاپر ویج پہ اندر چاہ کے باہر چاہ سڑنے آیاں انہوں ساڑے اندر کی فرق بے گئے پاکستان وہ بھی ساڑے تھے بھی ساڑے تھے وہ بھی ساڑی سڑکے اسی بھی کوئی نہیں بدلے بدلیا کیے یہ فرق بدل گیا ہے انہوں سان یقین ہے باہر کیمرے کوئی نہیں اٹھے کیمرے بے بس پاجیے دا مطلب ہویا جدو سان یقین ہوئے نا بھے کیمرہ لگ گئے آئے ایسی لین تو سجے خبے نہیں ہوندے تے جدو یقین نہ ہوئے پھر سان لین دی پرواہ نہیں ہوندی اے جیڑے ایسی زندگی دی لین تے ٹردیاں سجا خبہ کرنے آنا خانو سوڑے یقین کوئی نہیں ہوندہ بھے اٹھے کیمرہ لگ گا ہے ورنہ رکیب لفظ دمانہ دیکھ لیا جا ویسے اردو ویچ بھی یہ لفظ مستامل رکیب جیڑا دو یاران تے نظر رکھے ان رکیب سد دے اردو ویچ جیڑا بندہ جنہ دا کوئی تعلق پیار ہوئے نا اون جیڑا انہ دے پیار تے نظر رکھے با کیس ویلے گلی چاہیا ہے کیس ویلے گیا ہے ان سد دن با فلانا ساڑا رکیب ہے کیوں اس ساڑے تے آکھ رکھتا ہے اللہ فرمائے دا ہے ان اللہ کانا علیکم رکیبہ بندیوں میں تو نے بنا کہ انجھے چھاڑ نہیں دیتا تو اٹھے تے آکھ رکھی تسی جو جو کر دے ہو تسی ویری آکھ بیچو کیمرا تو اٹھے تے لگی ہے ان اللہ کانا علیکم رکیبہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرمائے دے ہوا یدرک الابسار تسی ہر ویلے اللہ تعالیٰ دیا نظرہ بیچو لا تدرک الابسار وہوا یدرک الابسار تو اٹھی آکھ میں نہیں بیک سکتی پر میری قدرت دی آکھ تو انویں دی رہنے اسی آر ویلے کیمرے دی نظرہ تسی جو مردی کر دے رہو اور اے حیرانی بندے وہ دوں ہونی ہے جن دوسروں گناہ جو اس کلیاں کیتے آئے تو ان لگتا کوئی نہیں بیندہ پہ حدیث شریف چوندہ ہے قرآن پاک چوندہ ہے کوئی سوڑے بندے مکر جانا ساکھنا میں کیتے ہی اہمیں لکھے ان کیسے یہ گالی خوئی کہ ان لگتا تھی کمرہ مانتا تھی میں اندر بے کہ جو کیتا ہے پتہ ہی کسے نہیں میرے کارلین کو اسی پتا ہی تھے کدھے لکھے پھر انہیں کہنا ہے کہ یہ میں نہیں کیتے تو اللہ فرمان گئے کہ انسان جگڑالو تو ہے قرآن چاہے جگڑا کرے گا میں نہیں کیتے اللہ پھر فرمان گئے بھئی تو کیتے تو آکھے گا کوئی گواہ تو اللہ فرمان دے اس وڑے اللہ فرمائے گا اللہ فرمائے گا اندر مون بند کرو کہ ہتھا نہ کو بولن پھر ساڑے ہاتھ بول کیا کھڑ گئے جی اسی گواہی دینے ہیں ایس ایک کم کیتے نہیں تو پھر نگران تو دے ہیں کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون اوہ آپ بھی بیندہ بیعت دو ناڑ لگران بھائے ایسا جو اسی کرنے آؤ ناڑ اس سے بیڑے ٹائم شاہم آرشہ لکھی جان دے توجہ ہے جی فرمایا یا یوہنا ستقو رب بکم اے لوگو اپنے رب تو ڈرو یعنی اوچاندہ ہے کہ بندے ہو دے تو ڈرن اے خیال ذہنچ رکھا نا کہ اس ہن تک رہا کس رب نے کس رب تو ڈرو جس رب نے تو انہوں ایک جان چو پیدا کی فرمایا کسے ایک گورے نو میں عید سرسری پڑی انہوں ذرا تفصیلیں نے دا ترجمہ کرانگا تھوڑی شرع کرانگا اور پھر دعا ایسا میں ایک باری ساری آئیتہ مفہوم کر رہی تا انہوں ذرا پھر مڈو لگ فرمایا کسے عربی نو کسے عجمی تے کسے گورے نو کسے کالے تے کوئی فوقیت نہیں ہاں تقوی وڈیاں کرتا ہے کسے کوئی تقوی زیادہ ہے علم زیادہ ہے قرب زیادہ ہے اللہ دا او وڈا ہے اور کسے چیز دی کوئی وڈیاں انسان مو کسے گل دیا کرنی کرنی چاہیے جڑا ان دے گیا کرے با میں فلانے انہوں چنگا ان پسندی نہیں ان فرمادہ نکل دو نمرا میرے گھاری چھو چل شیطان واللہ کیوں کڑے اپنے گھروں گھر تو مراد دا دربار ہے اس درباری چوئی شیطان کیوں نکلے او سے سمجھ لے ایسی کہ میں آدم نا زیادہ فضیلت وانا قرآن چاہیے انا خیر من ہو یہ جو تُو نے بنایا ہے میں اس سے زیادہ اچھا ہوں میں اس سے اچھا ہوں یہ سمجھ لینا ابلیس کی صفت ہے تجیڑا چنگا اوپے انہوں آکھن دی لوڑنی انہوں دی بندیانو رب آپ پہ دس چھڑ دا اے دونیا نا چنگا بندیانو نہیں آکھنا چاہی دا میں چنگا انسان مٹیاں ہونا چاہی دا اپنی ذات دا عرفان ہونا چاہی دا تکبر نہیں ہونا چاہی دا تکبر اور عرفان اچھ بڑا تھوڑا جا بریق فرق ارز کر دینا جدو بندہ سمجھے نا کہ جیڑا میرے وچ چیز موجود اے میری محنت دا نتیجہ اے تکبر پیدا کر دی تو جدو آکھن میں محنت کیتی پر کرم دا نتیجہ او دو پھر تکبر نہیں دا او دو اے نعمت دا شکریہ ہوتے اے عرفان ہوند اپنی داد دا تو اس تھوڑے بریق فرق نو سمجھ نہ چاہی دا آکھ یا منصور بھی انالحق آکھ یا فیرون بھی انالحق پر دو آدھی اناوچ فرق بات سمجھ جائی کہ نا اے تھوڑا فرق ہوند ہے جدو بندہ ازیان نینہ کہ میں میری فصل چنگی ہوئی میں میں کھا دی بڑی پائی سی میں بڑے سائنسی طریقے انالوائی کیتی سی تو میری تاں چنگی ہوئی یہ تکبر جدو آکھ کہ میں محنت بھی کیتی سی تو جدید طریقے بھی استعمال کیتے سنت اللہ نے فضل فرمایا ہے اے ہے شکران نعمت اینہ کو فرق رکھ کرو گال جانبی ہی فاید آمس شر رکان یوس جدو میں نعمت آئندے دراز کرنا او دو میرے تو مو پھیر لین دا جدو تھوڑا جی آئند وقابو کرنا تو فر مایوس ہو جان دا ساٹھ نعمت ہی یہ جدی محنت بھی کری ساٹھی چنگی ہن دی نہیں اس لئے چنگی ہن سمجھنا کہ میں دوریان افضل میری ذات افضل میری قوم افضل میں زیادہ بھلان تارا بھائی نہ درویش کامل میاں محمد بخصا ورمت اللہ ورمان دنے پڑھن لکھنے دا مان نا کریے تینا یا کھی میں پڑھیا او جبار کہار صدا وے مط روڑ دیوی تد گڑھیا اللہ نو پسند نہیں اے کوئی تکبر کرے اللہ فرما دیں اذ قلنا للملائکہ للملائکہ تس یدو لی آدم فسجدو للملائکہ 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 اللہ اللہ فخرج من نکل نکل جائے شیخ سادی آفر فرمان تکبر ازازی را خار کر بزندان لانتی کی رفتار کر للملائکہ 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 اگر انسان صحت مند دے اور ٹھیک تھا کے تو اس دی تنہائی ادھا کلیاں بینا ادھا کلیاں رہنا اے ادھی فطرت خلاف انسان و اپنے ہم جن سلوگاں کو بیٹھنا چاہید اے دے نال اظہار خیال نال سٹریس انسان دی گھٹ جان دی اور انسان اپنے اندر دی گل کسی نو دس کے حلکہ پھلکہ محسوس کرد ہے اپنے دوست احباب نال بیٹھ رکھیا کرو پھائی جن سمجھ آگئے کہ نہیں ایک کوئی بندے وچ بندے آئی نہیں بہ میں کلیاں رہنا پساند کرنا تو میں جرا تنہائی پساند دا جیرا بندہ تنہائی پساند ہو ایب نورمل ہوندہ او نورمل آدمی نہیں ہوندہ اس نو کوئی صحیح پرابلم ہے حضرت آدم فورا آپ گھبرات ہون لگ واشد محسوس ہون لگ حضرت آدم جدو خلق فرمائے گئے اور بیدار ہوئے تو میرے مالک نے انہیں نین تاری فرمائی ایسا حدیث شریف مفسرین دے کسیر اقوال نین تاری فرمائی اور قرآن دی آیت دی شرع نین دے اور پسلی چون خالق من حاز او جہا اس پسلی چون اللہ نے ساڑھی مام بنائی توجہ ہوگی آپ پسلی چون اللہ نے ساڑھی والدہ حووہ نو پیدا فرمایا انہ دے نام حووہ کیوں ہے زندہ سے پیدا کی گئی حووہ کا مطلب ہے حیون یعنی زندہ سے پیدا کی گئی اس لئے ان کو حووہ رسول اللہ سرکار نے ایک بڑی خوبصورت حدیث رشاعت فرمائی اور کیا ہی خوبصورت رشاعت فرمائی کہ عورت پسلی چون پیدا ہوئی اور پسلی تیڑی آپ اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ فرمایا کریں یہ تھوڑی سی تیڑی اچھی لگتی ہے اس کے تیڑے پان میں قریب اندھی ہے اس واسطے انسان عورت ہر روپ وہ بین دا ہوئے بیٹی دا ہوئے ماں دا ہوئے یا بیوی دا ہوئے اپنے دل دے قریب فیل کر دا ہے ایسا حدیث شریف چاہے تبا جو ہے کیونکہ یہ مٹیریل ایت توی تیگیا ہے کل شیئین یرج ویلہ اسلحی ہر چیز اپنے اصل نڑ پیار کر دی عورت دی بدایش اللہ نے اس جگہ تو کی تی اور اے میرے رب نے کئی مقامات تیس دی وضاحت فرمائی ہے کہ پسلی چو پھر عورت کی میں پیدا کر دی بغیر پسلی تو بھی کر سکتا پسلی تو پھر مٹیریل ہے پسلی مٹیریل لینا چاہتے بغیر مٹیریل تو بھی پیدا کر قرآن سنیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام آپ بڑے ہو چکے سورت مریم پڑی کاف آیا ایس ذکر رحمت رب کاب دہو زکریہ حضرت زکریہ علیہ السلام آپ فرما دیں خود اللہ دا قرآن گواہ ہے آپ فرما دیں کہ وَشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبَ وَلَمْ أَكُمْ بِدْوَائِكَ رَبِّ شَكِيَةِ سرد وال چیتے ہو گئے ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں کمر ویج طاقت نہیں رہی میرے رب بھی کوئی ناجب بیٹھا بیٹھی کوئی نیسی اس بڑا پہ دے حضرت زکریہ ایک دن اللہ دی ولیہ بی بی مریم دے حجریچ گئے آپ نے بیٹھا ہوتی اوہ پھل پہ نیسی 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 جنی اوہ فروٹ نیسی 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 سوچن لگ یا اللہ موسم پتر منگن دا میرا بھی نہیں پھر این بی موسم پھل جو دین نیسی تیمین بھی گئر موسم تو پتر عطا فرمان عزیدہ نے من اللہ کا قرآن گواہ ہے اللہ فرمان دن دخل علیہ دخل علیہ زکریہ محراب وجد عردها رزقا قال يا مریم ان لکی غالا قالت هو من عرض اللہ حضرت زکریہ نوے کیا حضرت مریم دے حجر ویچ بگیر موسم تو پھل موجود لیں اللہ دے پاک نبی پوچھ دے نیا مریم 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 میں پھلا دا موسم نہیں جڑے تیرے حجر ویچ پیو آؤ ٹاف سیزن فرو تیرے حجر ویچ کی آئے خالت هو من عرض اللہ بھائی جدو اللہ کیسے رضا کے دینا ہوئے نا تو فر بندے پوش دے ایران دے نا مجید راڑ کے لائی ساڑی نہیں نکلے مال کے نا جدو دینا چاہتا دے بتا کے دے شیڑ دا کھلو فرمادین اللہ فنادت غل ملائکہ تو وَهُوَا قَائِمَ يُسَلِّ فِلْمِ حِرَاب جِدتے کھلو کے دعا مگی آئی اجھے اوٹھے کھڑے آئے دوالہ فرمایا یا زکریہ مگی آئی مگی آئی مگی آئی مگی آئی مگی آئی مگی آئی تیرا تیرا پتر چنگ کریکٹر وَلَا بھی ہوئے گا تیرا پتر نبی ہوئے گا نیک دسردار بھی ہوئے گا یا اللہ میری عمر نہیں اور میں دوال مگی آئی تیرا 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 کالا کذال اک اگ دینا یا اللہ میری بیوی مان جی فرما کی صرف مان جی ایک ہی فارٹ تیری بیوی تیرے 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 میں او دووی پیدا کیتا ہے جب نہ بیوی آئی تی نہ بچ میں ایک جملہ میں بولدہ انہ انہو یاد کر لوں میری تحقیق میری ایبزرویشن یہ سمجھ نا مرنا ایک دن بندے ہوندہ پر بڑھا بندہ نہیں ہوندہ جنی دیر تک ان دکھ بڑھا نہ کر بندے نو جو دکھ آنگ لگ دا بندہ بڑھا ہو جا بندہ بڑھا نہیں ہوندہ اپنے وقت نا لارش پرانی ہوندی یہ بر بندہ دلوں جوان ہوندہ بندے نو دکھ بڑھا کر دے شریک دے دکھ بڑھا نہیں کر دے دکھ خاپنے ہوندے بڑھا کر دے شریک دا دشمن دا دکھ بندے جوان رکھ دے اندھے اندھر فائٹنگ سکل مصیر برا بہن یہ جنہ ہوندی جانے دے جنہ ساتھ چھڑ جان موڑی کو آواز جن کا آواز درخ زمین تے لگا جان بھائی بندے نو جنی عمر زیادہ ہوندی جائے انہی سجنہ دی کول بان آنے 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 زیادہ لوڑ دی میں کہیں تقریر چاہ نو جو ہر شیئے باندے ہو نو دو ماں تے پی ہو نو من دیا کرو بندے ماں پی باندے لیں در با امہ تو لے جاتے اب چبڑا آنے دی انہ کٹھے آران دی عمر آئی تُس ہون نو من لیا اگر تو آٹے ماں باب زندہ نی تسی وکھرے وکھرے ہو نو کٹھے آران دی ہو نو گھنی تے کوئی گونگ کر نی کے بیک تو انسان بڑا نہیں ہندہ بستر تپیہ بندہ جوان ہندہ کیونکہ جوان نی تعلق صرف وجود نال نی ہندہ زین ہی کیفیت ہندی دو خجد بندن لگ جان جان جوان اللہ فرما دے یا ایوہ لذین آمان اِنَّ مِن ازواج کم با اولاد کم اتوف لکم فا احضر تو اڈی اولاد تو اڈی بیویاں جو بھی دشمن ہو سکتے نے تھوڑا تیان رکھ یا کہ میں بابیاں نویان نہ بتو ہرشے اپنے جیوندیاں جڑی چھوڑ وانڈ تاکہ انہوں پتا لہے بابینا گڑھ بڑھ کیتی تیجی اے عرشے بابی کو سان عادت بھئی انہوں عرشے دیکھ جی میں ویل لاؤ گئے بلکم اولاد محبت کرو پیار کرو انہوں جیدات تسی بنا دیتی چنگا کی تیجی پر آتھ اپنے جرک انہوں بتاؤ بابی بابی نا گڑ بڑ کی تی بابی بابی کی سوری نہ دے چھڑی اللہ اللہ سو سال عمر سی حضرت ابراہیم زوجہ دی عمر نو سال بلکہ انہوں ایک سو بیس سال حضرت ابراہیم دی عمر ایک سو بیس سال ہوگی ساٹھے چو ایک سو بیس نہیں تی کیونکہ سان دکھ ہی انہیں ساٹھے سٹھا سال ختم ہوئے پھر پیارے سجنہ سن دے نہیں خوراکہ آنکہ زیادہ ہوگی انہیں بندیاں بیس کھا دے برگر کھا دے آئے آرشن آئیں کوئی سادہ سادہ خوراکہ بندے لمبا جی جان دے آئے 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 کوئی کیوں آئے مار گئے نہیں سمجھ بندیاں نے کوئی نہیں سادہ کوئی روٹی تھوڑی سادہ کوئی کیوں بڑا مشہور لطیف آئے بڑا مشہور لطیف آئے سوشل میڈیا تی کسے جگہ تی بہ ایک بندہ کی درویش کھ گیا تو اس دا سال دی نوکری دی تی انہا یار آئے نا ایک ٹیفن لے جا جو تو کھانا آئے دے چون منگدار ہی نکڑے اس کر لے اندہ چپ کر کے ویلے آرانا شامی سویر آکھنا بی یار میرون آج گڑائی گوشت کر دے آج پلاو دے چون نکل دے نا پھر آؤ اندہ پتر یا کوئی اس پوچھ یار تو کام کوئی نہیں کر دا خان دا بڑا دی گوشت اگر میں تو فلان باب خدمت گی دی تو نرانگ لائے نہیں دس سال نوکری دی دس سال بعد باب اگر پوچھ مانگ کی مانگ نہیں وہ سکھ جو جو دبا دیتا آیا کھلوتا ہے تو یہی مانگ لائے میں نہیں دی وہ سکے جڑا ان دیتا ہے ان دی تو پیش آلا میں کھان دا بارا نہیں ساڑھے دوکھ نیا ساڑھے ماحول دی پرابلم ہے ساڑھی کنک چنگی ہوئی یہ دا سان پرابلم نہیں دوجہ دی کیوں چنگی ہوئی سان آگ مار گئی بھئی یہ دا علاج کوئی سوائے اس تو کہ بندہ کیسے اللہ والے کھڑبوے اور دل دی دنیا صاف کرائے عدد عبراہیم علیہ السلام اس زمانے بھئی اللہ فرمایے پتر دینا پتر نہیں دینا پترہ بھی دینا پتر بھی پتر بھی پتر بھی پتر دا نام ساکھ ہوئے گا پتر دا حضرت عبراہیم نے بی بی اپنی نودہ سے حضرت سارا روح اللہ دا حکم آگیا ساکھ پتر ہونا انہا فرمایا انہا ساکھ عمر ہے پتر علیہ ہاں قال قذالک اللہ فرما انجی کر میں عزیز آنے من کہ تو میرا رب کرم فرمائے تو ایسا ہی رب فرما دے حضرت سارا نے سنیا یا فرما دیا فسکت وجہ قالت اللہ عجود عقی حضرت سارا فرما دیا میں بیٹا کی میں ہو گا میں بوڑی ہو گئیا ماج ہو گئیا میں بیٹا پیدا کرنے قابل نہیں اللہ فرما آتا جبی نمی عمر اللہ رحمت اللہ وبرکات اللہ وبرکات اللہ وبرکات وبرکات اللہ حبی تم جی اللہ اللہ فرما جدو میں رحمت کرانا تو حضرت سالی علیہ سلام دی قوم آ خیاب آ نبی تا من نیا پتھر سوپ ہو حضرت سال علیہ سلام دی قوم نیا خیاب نبی من پتھر چوٹنی پیدا ہو تا تا اٹھنی وی اینج پیدا ہو وی یا باہر نکلے پتھر چو یا انہیں بچہ دے وی اور دو دن دے سارے قبیل ان کافی ہو وی ان اپنے دل ہو ایک ہو ہی نہیں سکتا اللہ فرمائے سونے تو انہ ناک پتھر دے کول آجان مہینج ہی کر دیا ساری قوم آگئی اللہ دا قرآن آگئے میرے رب دا فرمان شاہد اللہ فرمان دنی ناک تاللہ ہی و سکیہ خا ف قد بو ف کرو ہا ف دم دم علیہ رب ہم بزم بہم ف سو و لا ی خ عقبہ اللہ فرمائے دے میں اللہ علی کل شئی القدیرہ جس مر جاو جس جاو دی جاو پتر تا کر سکنا اے دیا قدرتہ نے آخری جملہ بولنا اگلی تشریع بھی تھوڑی جی کرنی حضرت مریم اللہ فرمایا میں تن بغیر مرد تو ماں بنانا یا اللہ میں کی ماں مر سکنی ہو میں نو کی سے بشر نے مسنی کی تولم اکو بغیا نہ میرا کریکٹر غلطے نہ کسے بشر نہ میری شادی ہوئیے میں پتر کی میں ہوئے گا اللہ فرمایا مریم مریم ابنت عمران اللہ سنت فرجہ فنفخ نافی ہی میر روح مریم تو با کے دو جی آنو مرد دے ذریعے پتر دینا تینو پھوک نڑ پتر ملے گا تینو پھوک دے ذریعے پتر دیانا اللہ جبریل نے فرمایا جا پھوک مار اللہ جناب جبریل آئے پھوک مار کے چلے گئے نو مہینے گزر گئے سہین توجہ ہے کہ نو مہینے آباد پتر پیدا ہوئے یا تب بھی مریم مکمگین ہو گئی فرما یا لی تری بت قبل هذا یا رب کاف اس تو پہلے میں فوت ہو جاندی میرے کوئی پتر میری شادی نہیں ہوئی بندے کی کرن بندے شروع تو گلان کردے ہوں دے جی یہ نہ سمجھ کرو بہن مواشرہ جدا ہو گیا بہر بہر دو جی گلان کردے نہیں گلان کردے نہیں یہ شروع تو آت ہے بندے ہوں گلان کردے ران دے بی بی مریم نو یہ دار سی بھئی اللہ میں تے جان نہیں آ کہ میں پاک آ تے تم ہی جان نا کہ میں پاک آ بندے دے موہ کی میں بند کر آگئی جی نا کھنے شادی نہیں ہوئی تو اللہ فرمایا بندے دے موہ میں بند کر آگئی بی بی مریم دے ملتن دیا اللہ تنزنے قد جال رب مکی تہ تکی سری مریم غم نا کر کلی وش ربی وکر اینا مریم خجوراں کھاتے تھنڈا پانی پی تے دل تھنڈا کر لے جن لو میں عزت عطا کرا کائنا تے چمنیاں کھڑ طاقت نہیں کوئی کھٹا کی میں سکتا ہے وَتُ عز ملتشا وَتُ دل ملتشا بی ید کل خی ملتشا تیرا پتر آپ پھے بول کی اپنی قوائی دے وے گا میں اللہ میں آدم دی پسلی وی چوہ عورت پیدا فرمائی میں بوڑی آنو ہوگے فرمائی اللہ فرمایا کہ میرے طریقے پدائش دے آپ نے جی سنو چاہ جی میں چاہ میں جی سویڑے چاہ میں دے دیں تو ایمی ہوتی نشانی ہیں چوہ ایک نشانی تھی یہ اللہ نے حضرت آدم دی پسلی چوہ محوی پیدا فرمائی پھر دے چوہ کسیر مرد اور عورت پیدا فرمائی رجالا کسیر ونیساء وطق اللہ اللہ تساءلون بہی وال ارحام اللہ فرما دے آپ نے رشتے دار پیار کرے بندیان دینے رشتے دار تھو میں نے یہ دنگ مارنو بات نہیں ہو دے میں کہ وہ اپنی بیڑی عادت نہیں جھڑ دے تو پاجی تو اسی اپنی چنگی نہ چھڑیا کرو اپنے کام میں وہ کر دے رہے انسان وہ اپنا کر دیا رہنا چاہی دے اپنے رشتے دار نار زبل ارحام نار حسن سلوک کرو اچھا سلوک کرو اچھے طریقے نار پیش آؤ اللہ تعالی ادھے بدلے وچ تو انو جزائے خیر نار نوا دے گا ادھا بدلہ تو ان دنیا تے بھی اللہ دے وے گا اس تو گھبرا ہو مت کہ فلانا رشتے دار انجند ہے اللہ فرمان جینا بندہ اپنے رشتے دار انجند حسن سلوک کرے اللہ تعالی اس دی عمر وچ برکت فرما دے حدیث پاک رشتے دار انجند حسن سلوک بندہ کرے اللہ دی زندگی اچ برکت کر دے زندگی اور حضور فرما دے لا یزید فی عمر اللہ بر زندگی کوئی شئے اضافہ نہیں کر دی سوائے اس دے بندہ اپنے رشتے دار انجند حسن سلوک کر کر ایک چیز زندگی اچھ اضافہ دا سبب بند اس چیز رشتے سارے ہی سونے رشتے ہیں جو سب تو اتلا رتبہ باپ دے اور باپ تو بعد رشتہ مان دے جتنے بھی ارحام نے بلڈ ریلیشن نے انہیں چو سب تو اتے باپ دا در جائے اس تو تھلے پھر والدہ میرے حضور دی بارگاہ ویچ ایک صحابی آئے اور پشت دیں یا رسول اللہ میرے حسن سلوک دی سب تو زیادہ حق دار کیڑا رشتہ فرمایا تیری ما ارد کیتی سمہ من پھر کھو فرمایا امہ کی تیری ما ارد کیتی سمم من تیجی واری پھر پچھ پھر کھو فرمایا امہ کی تیری والدہ چوتھی واری پچھ سونا اس تو چوتھی واری ادھو نے فرمایا تیرا باپ یہ مطلب یہ باپ در 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 اس واسطے اپنی امان اور اس نے سلوک کریا آج کل تیس گنامج صاحب کوئی ماں کو لی اندہ بیچارے اببے کوئی کوئی نہیں اندہ یہ وہ اس دور دیگا لے اب نرازت نہیں ہو آج کل امامہ انجی ہے جی میں پاکستان اچھ وزیر آدم اندہ اببہ انجی جی میں صدر صرف میں مناں دا صدر اندہ اندہ کوئی شہر نہیں سارے اختیار وزیر آدم کو اندہ جو با صدر اپنے محلے چھ رہے کہی تے سمجھ دے میں بڑا مطمئنہ تے میں بڑا صدر اسے نشدے تے نہ کو پوشت دے نہ دس دے جی تے دل کرنے ہوتے سین کرا کے اندہ چلو بابا جی اندر ہو بھائی سمجھا رہی ہے لیکن اس دے باوجود اولاد واسطے نہ ماں دی بے فرمانی کرنی چاہی دی اتنا اپنے باپ دی بے فرمانی کرنی توڑے واسطے توڑا والد بھی اور توڑی والدہ بھی دو میں حسن سلوک دے حق دارنے اور ماں باپ نار حسن سلوک جیون دے آتے کرنے ہی ہیں رسول اللہ فرمان دے ان کے توڑا اپنے والدین دے چہرے اللہ مسکرا کے تکنا صدقہ ہے یعنی اگر توزی اپنے ماں اور باپ دے چہرے اللہ تک کے مسکرا دے ہو تو یہ صدقہ ہے کیوں؟ کہ توڑا حسنہ انہاں تکنا انہاں درد دیندہ ہے توڑا مسکرا کے انہاں لتکنا انہاں دے دل نو تھنڈ دیندہ ہے کہ ساڑا پتر ساڑے نڈ پیار کر دا عزیز آنے محترم سلطان علیہ فین سلطان بورمت اللہ علیہ بولے تو آپ فرمادنے پڑے آئی لمے تے ودی مغروری اکل بھی گیا دلوان پھو پھل لارا ہدایت وارا تے کچھ نفع نہ کیتا تو آپ پھو جے سرد دیا سرہا سلوے سو دہار نا تو آپ ہو بڑی بادار محبت والے کوئی رابر لے کے سواؤں حضراتِ عزیوکار میرے پیارے دوستوں میرے پیارے عزیدوں میرے سجنوں ساتھیوں آپ یقیناً اپنے طبیعت دے اندر صاحب شعور صاحب علم لیکن میں اپنی زندگی بھی جو تجربات کی تینونہ دی روشنی میں چیرد کرنا کہ جید امتمام باپ راضیوں نے دنیاوی زندگی جو بھی کامیاب ہونے ادھا بزنس ہے ادھا بھائی ہے کوئی اینی من کسی چیزیں چیزیں چھوئے جنہے مان باپ راضی انہوں نے اللہ کامیابیاں عطا کر دے اور جنہے ادھا مان باپ راضی ہو وڈیاں ڈگریان بھی ہوئے تو ادھے پلے کوکھر ککھنی ہوندہ ادھے طبیعت چیز کون نہیں ہوندہ ادھا مان باپ راضی رکھیا کرو وہ جس طرح بھی راضی ہونا علاوی یوں بول کیون تا یا ویسے یا بلا جی میں دل جے کر لاؤنا کوئی دعا لینی ٹارگٹ کیوں راضی ہونے چاہیے یقیناً تو ادھیاں بیوی ہیں دے بھی تو ادھے تے حقوق ادھے ناڑ بھی پیار کرنا چاہیے دے مگر بیوی ہیں تو اگے ریشتہ تو ادھی مان دا ادھے حقوق مان دے زیادہ نے عورتاں بیوی ہیں تو اپنی مان آل محبت کرنے ایک طریقہ تے کہ جیوندیاں انہوں پیار کرے اور دوسرا طریقہ ہے جدو دنیا تو وہ ٹر جان فوت ہو جان انہ واسد دو آدھا انتظام کی تا روجی میں کیپٹن صاحب عثمان میرے بھائی نے انہوں نے مل کے اے کی تا تو انہ واسد دو آدھا انتظام کی تا رسول اللہ سرکار حضرت خدیجہ فوت ہو گئی ہیں تے حضور اب بکری زبا کر دے سان اور بکری زبا کر کے تے حضرت خدیجہ دیا سہلیاں نکل دے سان گوشتو نا دا گفت تو سرکار فرمان دین وہی جیدہ توڑا باپ یا والدہ فوت ہو گئے انہ انہ دے پیارے ہیں انہ دے دوستان سہلیاں اس نے سلوک کرو او کبر ہے توڑے نا راضی ہون تو اے بھی ما شاء اللہ بکھو نا جیدے انہ دی والدہ فوت ہوئے انہ انہ دے رشتہ دار بیلی پراس جنمہ میں پہتا ہے انہ اپنے کٹھے کی تیرے تے انہ نو پھر یاد آج کیتا ہے تو یقینا نو کبر وچھ خوش ہو گئی ہیں کیونکہ اعتقاد اہل سنت دے اندر موجود ہے کہ جیس وقت بد ایسی دعا کرنے آ تو فرشتہ کبرتے جا کے کہندہ ہے یا صاحب البیت الامیک اے ڈنگے گارج سونا لیا آج تیرے فلانے رشتہ دار نے پتر نے فلانے نے تیرے واسد اے حدیعہ بھیجیا تو رسول اللہ فرما دے کہ صاحب کبر خوش ہوندہ ہے کہ میرے فلانے رشتہ دار نے میرے واسد دعا دی صورت چہ توفہ بھیجیا بس یہ توفہ نماز پڑھ کے بھی بھیج سکنے اگر اسی نمازی ہوئی ہے تجھے اسی نماز پڑھنے ہیں رب نغفر لی ولی والدی ولی المومنین اس صورتیں جبھی بھیجیا کرو اور ایک اور صورتیں بس دعا کرنے لگے ہیں ایک اور صورتیں کہ رسول اللہ دیکھ صحابی سان حضرت ساتھ بڑے جریل و قدر صحابی نے انہوں دی والدہ فہو تو یہاں تے وہ حضور کو لائے سونے آم میں اپنی مان پچھو کوئی اگر چیز بیجنا چاہما تو پہنچ جان دی فرمایا ہاں تو انہوں نے پھر ایک خو بنوایا اور اس خون انہوں اپنی والدہ دے نام تے وقف کیتا حضور فرما دے افضل صدقت ما ان بہترین صدقہ پانی مدہ صواب انہوں نے فرمایا کہ میری والدہ نو جاندہ روئے ام ساتھ ایک صورت ان دی ہے ماشاء اللہ مسجد بہت خوبصورت بنائی ہے میں نماز زہر دی پڑی ہے اتھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے تو مسجد بنانا کمال ہے اس تو وڑا کمال مسجد جانا ہے کیونکہ ابادی بنان ناڑ نہیں مسجدان دی ابادی مسجدان میں جان ناڑ ہوندی ہے تو آپ ماشاء اللہ جاؤ گے تو اللہ بھی راضی ہوئے گا اللہ دا رسول بھی راضی ہوئے گا دین اسلام بھی یہ یہ کہ تُسی اپنے والدین واسطے بھی دعا مسجدے جا کے کرو خود تُسی جاندے رو تو انہیں دعا آپ پہ جاندی رہنے اللہ میرے تے اور آپ تے راضی ہوئے اور سانو دینی دنیا بھی بھلائی ہیں ماشاء اللہ ایک کی مرتبہ قرآن پاک پڑھا گیا اللہ تعداد سورة یاسین درود پاک قل شریف نو ہزار مرتبہ سورہ رحمان سورہ مزمبل ملک فجر سورہ اخلاص قوسد سورة محمد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ وقب ماشاء اللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین میرے مولا کریم جتنا قلام مجید پڑھے آگیا ایدہ ثواب جو حاضرین نے پڑھے ایدہ ثواب میرے مولا کریم جو قلام مجید پڑھ کے میرے ملک کی تھی گئی لکھ کے یا جو حاضرین نے پڑھے آسنیا اور جو محفل پاک ہوئی جو ذکر ہویا ایدہ ثواب اور قرآن پاک سورت یاسین نبی پاک دی زیارت اور حضور دی شفاعت نصیب ساڑے اینا کپتان صاحب دی گھر ویچو جتنے فوت شدگان دی اباؤ اجداد دی سارے انوی سالے سواب کرنے خول یا اللہ ایمان والے تمام مومنین مومنات ساڑے سارے دی ماں باپ دی بکشش فرما اسی تھوڑی دیر اس محفل پاک شرکت کیتی اچھا عمل کیتا ہے اس دی بدلے جو انہ دی بکشش فرما ایدہ سواب سانوی اطاف فرما انہاں بھی اطاف فرما ساڑی بھی بکشش فرما انہ دی بھی بکشش فرما سنو جنت یا اللہ لجانوالا بنا ساڑے یا اللہ جو ساڑے دلہ ویچ ساڑے کمہ ویچ کتائیاں غلطیاں وہ معاف کر دے جو اسی صحیح عمل کرنے یا اللہ اسنو خبول فرما لے اپنے معبوب دست کا ساڑے اتے اپنی رحمت اور اپنے کرم نادل فرما دے اپنے معبوب دست کا ساڑیاں کتائیاں غلطیاں معاف کر دے یا اللہ سانو دینی دنیا بھی بھلائیاں نار مالا مال فرما دے یا اللہ جو جو ساتھی بھی اس محفل پاک ویچ آئے نے موجود نے ہتھ اٹھائے نے اپنی رحمت اور کرم فرما دے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرہ حسنتم وکینا داب النار صلی اللہ تعالی علیہ حبیب محمد